راجت خینچی کا کام کر رہا ہے خینچی کیا کرتی ہے خینچی کارتی ہے نا وہی کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کا اتحاد آپ کی محبتوں میں نفاق پیدا کیا جائے اور یہاں سے وہ موڈی کو کانیاب کر رہے ہیں پوچہ دامن سے کانی دے نریندر موڈی ہے اور ایک طرف اظہار ہے کوئی اور نہیں ہے اگر موڈی گوڑا نہ آئے تو مین کا ساتھ میں نہ کرے گا پوچہ دامن میں مقابلہ ہے تو موڈی کا رویسی کا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ ہوگے میرے بہنوں ہاتھ اٹھا کر جواب دو یا تم میرا ساتھ ہوگے تمہارے بیٹے کا تمہارے بھائی کا یا پھر تم ان لوگوں کا ساتھ ہوگے جو ہماری پہا کے دشمن ہے ہمارے عجوم کے دشمن ہے ہماری تحقیت کے دشمن ہے میرے عزیز دوستوں اور مزلگوں آج راجت آپ کے پاس ہے راجت کہتی ہے کہ اگر ہم دو شکتہ ملے گی بیہار میں تم دس لاکھ نوکریہ دیں گے اور ڈلی سے نریندر موڈی بیہار کو آئے تو انہیں کہا کہ تم دس لاکھ دوگے تو میں انیس لاکھ دوں گا یہ کوئی مزاق ہے کوئی علادین کا چراہ ہے کہ خستنے سے نوکری نہیں کرنا شروع ہو جاتا دس لاکھ اور انیس لاکھ کشنگنڈ میں کچا دامن میں روڈ نہیں بناتے آپ نوکری دیں گے اسپتال نہیں بناتے نوکری دیں گے اسکول میں ٹیچر کا انتظام نہیں ہے نوکری دیں گے بچے اور بچیوں کے لیے کالیج کا انتظام نہیں کرتے آپ نوکریوں کا وعدہ کرتے ہیں باہر آتی ہے زمین کر جاتی ہے باہر آتی ہے کھیت پر باہر فصل برباد ہو جاتی ہے مگر یہ بات آپ کے اوٹ حاصل کرنے کے لیے راجت نے اور بی جے پی نے ایک نیا سوچا چھوڑا آئے میں جے دیوں کے جو یہاں گمی دھوار ہے ہم اون سے جاننا چاہتے کہ کیا نتیش کمار نے نہیں کہا تھا کہ میں سم مک بھارت کرنا اور آج نتیش کمار نریندر موڈی کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم جے دیوں کے کینگیج سے جناب مجاہید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ جب پارلیمنٹ میں جو نریندر موڈی کے ساتھ آج آپ اوٹ مانگنے آرہے کوچا دامن کی سرزمین کو یہی نریندر موڈی کی سرکار نے پورے بھارت میں سی ڈبل اے کا خانوم لے کر آئے وہ سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کا بل لے کر آئے جو پارلیمنٹ میں یا جی ڈی او نے اس بل کی مخالفت کی تھی آپ خود جواب دیجئے کیا جی ڈی او نے اس بل کی مخالفت کی تھی راجت کا تو کوئی امپی نہیں ہے پھر بھی ہم کو اور کٹوا چالیس لوگ سبا کی سیٹ پیار میں راجت کا ایک بھی نہیں جیتا اور پارلیمنٹ میں جب بھی لے کر آئے پارلیمنٹ میں جب بھی لے کر آئے تو کون تھا پوچھو یہ کانگریسیوں سے کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کی اوان میں اگر کسی نے اٹھ کر نرندر کوڈی کی سرکار کے سامنے بے باگ طریقے سے کھل کر سچائی کو بیان کے اور کہا کہ سی ڈبل اے کا خانون بھارت کے سمیدان اور آئین کے خلاف ہے یہ مذہب کے نام پر مسلمانوں سے نائم صافی کرتا ہے اور ہم نے ڈرندر موڈی کی سرکار کے سامنے بتا دیا کہ جس طرح مہادمہ گانڈی نے جنوبی آفریخہ میں سفید پاہ حکومت کے قانون کو تھاڑا تھا ہم نے ڈرندر موڈی سے کہا اس قانون کو ہم بھی پارتے ہیں جنائے تھا بتاؤ جی ڈیو کے کینیڈیٹ تم آج کوچھا دامن کی جنتہ سے اوٹ ماننے آرہو تمہارا موقع کیا ہے سی ڈبل اے این پی آر این آر سی پر یاد رکھو کوچھا دامن کی جنتہ یاد رکھو سی مانچل کی میری غیور عمام میری مار بینو سنو اشتیوانے کی بات کو سی ڈبل اے این پی آر این آر سی آئندہ سال سے بی جے پی لاغو کرنے والی ہے کیا ہوا آسام میں آسام میں پندرہ لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے سپریم گروٹ نے اس کو کرنایا تھا پانچ لاکھ مسلمان کے نام تھے پندرہ لاکھ ہمارے خیر مسلم بھائیوں کے نام تھے تو بی جے پی نے آسام میں کہہ دیا کہ جو پندرہ لاکھ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو نریندر موڈی سی ڈبل اے سے بھارت کی سیٹیزنشپ شہریت دے گا اور جو پانچ لاکھ آسام میں مسلمان کے نام نہیں آئے ان کو کوٹ میں جا کر کوٹ میں جانا پڑے گا ان کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے اس وقت تک ان کو بھارت کا سیٹیزن نہیں قرار دیا جائے گا اسی لیے آپ سے کہہے کہ سی ڈبل اے ان پی آر ایناسی کے رول ہمارے اوجود کی ہمارے بہا کی رائے ہیں اور یہ نتیش کمار یہ جی ڈیو آجے دی ان میں سم خمد نہیں ہے کہ بی جے پی کوئی ہو سکے آج آر ایسیس کے لوگ کہتے ہیں آر ایسیس کے مہم بگوت نے بہن گیا کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھکا کر سی ڈبل اے کے خانون میں ان سے اتجاز کرنایا گیا ہم آج کو چاہدامن میں کھاؤ کر آر ایسیس کے مہم بگوت کو پیغام دے رہے کہ مہم بگوت ہم کوئی دوبھ پیتے بچے نہیں ہے کہ تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر میٹھی سو جائیں گے ہم جانتے کہ تم سی ڈبل اے کے ذریعے ہم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو اور ہم مہم بگوت کو نتیش کمار کو نریندر موڈی کو راجت کو کانگریس کو کوچا ڈامن سے ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے بھروسے پر پیغام دے رہا ہوں کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ و تعالی پورے ملک میں کرونا ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے اس کا انجیکشن ویکسین نکلے گا جیسا ہی کرونا ختم ہوگا کوچا ڈامن سے دوبانا لڑائی شروع ہوگی اسی ڈبل اے کی اناسی کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس رائے میں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس رائے میں تو ہم تمام مل کے رتجاز کریں گے ہم تو اپنے آپ کو بچانا ہے ان معصوم بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے اور نریندر موڈی کی سرکار جس طرح عصام میں پانچ لاکھ مسلمانوں سے کہہ لیں گے کہ کوٹ کو جاؤ اور ان کے عزائم میں سیمانچل ہے جا کر دیکھ رہا کہ بی جے پی کے آر ایس ایس کے لوگوں نے بیان دیا کہ سیمانچل میں خوص پہتی خوص گئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا تاکہ کوچا دامن کے جے ڈی او کے کینگیٹ کو معلوم ہو جائے نتیش کمار کو معلوم ہو جائے نریندر موڈی کو معلوم ہو جائے راجت کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کیا سیمانچل میں خوص پہتی ہے یا بھارت کے لوگیں جواب دو سیمانچل یہ بھارت کے لوگ ہیں نا کیا گوش پہتی ہے سیمانچل میں تو بتاؤ بھی دیش تمہارے کے کینگے تمہاری زبان کاموش جو ہے تم جس پارٹی کا ساتھ دے رہو وہ ایس ایس کے لوگ سیمانچل کے خیور عنام پر انگلیو کھا رہے ہماری وفاداری پر شک کر رہے ارے جیدیوں اور آجد والوں اے آر ایس ایس والوں اگر ہماری وفاداری دیکھنا ہے تو کوچہ دامن کے خبرستانوں میں جا کر دیکھو ہم سینہ تان کروں جب تک اللہ ان کو زندہ رہے گا سینہ تان کر دیئیں گے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے لڑیں گے اپنی بچوں کی تعلیم کے لئے لڑیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مزاج آپ کو دینا ہے اور ہم آپ کے درمیان میں کھڑ رہو کر ازار اسفی سے کہنا چاہتے ہیں کہ ازار صاحب جب آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوچہ دامن کی جنتہ کی دعا و روٹ کی وجہ سے کامیاب ہوگے تو جب آپ پتنا کو جائیں گے تو پتنا کی ویدان سلام ازار اسفی صاحب آپ کو کوئی بھی مکچہ منتری بڑھے ہم تو امید کرتے ہیں کہ پیندر کس مہا پیار کا نیا مکچہ منتری بڑھے مکچہ منتری جو بھی ہوگا ازار کھڑے ہو کر اس کی آنکھ میں آنکھ داکھ کہے گا کہ مجھے کوچہ دامن کی خیور جنتہ نے مجھے پھلا بھی جایا ہے میں نہ اپنی گردن کو جھکاؤں گا نہ اپنی نظروں کو نیچا رکھوں گا بلکہ میں اس اسمبلی میں خاموش بیٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اس اسمبلی میں مسائل اٹھاؤں گا ہمارے کوچہ دامن کی جنتہ کی تکانیت کو بھیان کروں گا اور لڑ کر کوچہ دامن کی جنتہ کے مسائل کو حل کروں گا کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ازار اس طرح سے کام کرے جو میں کہہ رہا ہوں کوئی ازار اس کی ساتھ ہاتھ بھا کر جنتہ کو آپ تو خوندے دیجئے کہ آپ کریں گے کوچہ دامن کی غریب جنتہ کے لیے میرے عزیز دوستو اور دوزر دوک اگر آج بی جے پی کو کوئی کوچہ دامن سے ہرا سکتا ہے تو کون ہرا سکتا ہے بولو آپ کوچہ دامن سے اگر کوئی بی جے پی جے ڈی او کو ہرا سکتا ہے آر ایس ایس کو ہرا سکتا ہے تو کون ہرا سکتا ہے تو آپ سمجھ گئے نا کہ راجت کیا کام کر رہا ہے راجت خینچی کا کام کر رہا ہے خینچی کا کام کر رہا ہے خینچی کیا کرتی ہے خینچی کاٹتی ہے نا وہی کام کر رہے تاکہ آپ کا اتحاد آپ کی محبتوں میں نفاق پیدا کیا جائے اور یہاں سے وہ موڈی کو کانیاب کر رہے کوچہ دامن سے کینیدیس نریندر موڈی ہے اور ایک طرف اظہار ہے کوئی اور نہیں ہے اگر موڈی کو اران آئے تو مین کا ساتھ ہے نہ کرے گا کوچہ دامن میں مقابلہ ہے تو موڈی کا ویسی کا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ ہوگے کیا تم میرا ساتھ ہوگے تمہارے بیٹے کا تمہارے بھائی کا یا پھر تم ان لوگوں کا ساتھ ہوگے جو ہماری پہا کے دشمن ہے ہمارے عجوم کے دشمن ہے ہماری تحجید کے دشمن ہے تو میرے عزیز دوستو اور دوستو ساتھ نومبر کے دن آپ کو اپنا ایک ایک آٹ اپنے گھر سے نکلئے اور پتن چھاپ پر بٹن دبا کر کوچہ دامن میں نئی تاریخ بنائیے اور جتنے وعدے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ کامیابی کے بعد ہم خود آئیں گے کشنگنس کو کم سے کم سال میں دو تین مرتبہ آئیں گے آ کر آ کر انتحاد پکر کر بولیں گے بتائیے جناب کوچہ دامن میں کیا کام کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ سے ہم وعدہ کر رہے ہیں آپ جب ساتھ نومبر کو جائیں گے تو پتن چھاپ کی جگہ پر آپ ہم کو یاد کریے اس گناہ گار کو یاد کریے اپنے اتحاد کے لیے اپنی طاقت کے لیے اپنے مستقبل کے لیے پتن چھاپ پر بٹن دبا کر اپنے ہاتھ کو کامیاب کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے ہاتھ